اسلام علیکم بول نیوز میں خوش آمدید میں ہوں سہار فاطمہ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں بلٹن کا باقیدہ غاز کریں گا غاز میں آپ کو بتائیں کہ لیاقت علی چٹھا کے الزامات غلط ہیں الیکشن شفاف ہوئے ہیں نئے کمیشنر راولپنڈی سیف انور کے ساتھ پریس کانفرنس میں ڈی آر اوز نے الزامات مسترد کر دی ہیں کہا الیکشن کے دوران کوئی دباؤ نہیں تھا آزادانہ محول میں عوام نے ووٹ دیے ڈی آر اوز نے مطالبہ کیا کہ معاملے کی شفاف تحقیقات کرائی جائیں سیف انور جپا نے کہا کہ سابق کمیشنر کے الزامات کی تردید کرتا ہوں حالی انتخابات میں کمیشنر کا کوارڈینیشن کے علاوہ کوئی کردار نہیں کمیشنر صاحب نے الزامات لگائے ہیں ان کی ایک تو ہم سختی سے تردید بھی کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ ان الزامات پر انڈیپینڈنٹ انکوائری کروائی جائے دوسرا ہم نے الیکشن دوزار چوبیس کے تمام مراحل مطابق نہائیت احسن طریقے کے ساتھ سر انجام دیئے ہیں زلہ اٹک میں اور ہم اس چیز کی مکمل تردید کرتے ہیں جو ہمارے صاحب کا کمیشنر صاحب نے بیان دیا ہے کہ اس میں کوئی انفیر مینز یوز کیے گئے ہیں وہ ایسا قطن کوئی چیز نہیں ہے اور الحمدللہ ہم نے اس قومی فریزے کی جو ادائیگی ہے اس پر ہمیں کسی قسم کا کمیشنر آفز سے یا تہی اور سے کوئی کسی قسم کا کوئی اثر و رسوخ نہ تھا اور نہ ہی کوئی ایسا دباؤ تھا ہم پہ میں یہ بات بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ جیلم میں جتنی بھی ہماری اینے اور پی پی کی سیٹس ہیں اس کے اوپر تمام تر انتخابات نہایت صاف اور شفاف طریقے سے بغیر کسی اثر و رسوخ کے کروائے گئے ہیں اور جو سابکا کمیشنر صاحب کا بیان ہے اس کی میں مکمل تردید کرتا ہوں سابکا کمیشنر صاحب کی طرف سے جو انگیشنز لگائے گئے ہیں میں ان کو بلکل ریجیکٹ کرتی ہوں ہم نے الیکشن سوٹی ٹوٹی فور الیکشن کمیشن کی ہدایت کے مطابق الیکشن ایکٹ کے مطابق اور الیکشن روز کارٹکٹ آف الیکشن روز کے مطابق فری اور فیر اور ٹرانسپیرنٹ کروائے ہیں میں بلکل اس چیز کا یادہ کرتا ہوں کہ وہ بلکل غلط اور بے بنیاد ہے الیکشنز ہم نے ملاقیب کیے ہیں وہ بلکل اپنے حلف کے مطابق الیکشن ایکٹ کے مطابق الیکشن روز کے مطابق نہایت جان فشانی سے امانداری سے اور پوری تندہی کے ساتھ شفاف طریقے سے ہم نے ملاقیب کیے ہیں الیکشن کمیشن کو اس کے اوپر ایک شفاف انکوائری کرنی چاہیے ان الزامات کو اسیس کرنا چاہیے اور حقیقت کو سامنے گانا چاہیے کمیشنر راول پنٹی کے دھاندری کے الزامات پر الیکشن کمیشن نے عالی سطح کی کمیٹی بنانے کا فیصلہ کر لیا سدارت سینئر ممبر الیکشن کمیشنر کریں گے سیکریٹری سپیشل سیکریٹری اور ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ڈو شامل ہوں گے کمیٹی راول پنٹی کے ڈی آرو اور مطالقہ آروز کے بیانات قرم بند کرے گی ترجمان کا کہنا ہے کہ کمیٹی کے رپورٹ آنے کے بعد کمیشنر راول پنٹی کے خلاف توہین الیکشن کمیشن اور دیگر قانونی کارروائے کے بارے میں بھی فیصلہ کیا جائے گا الیکشن کمیشن کے خصوصی اجلاس میں کمیٹی بنانے کا فیصلہ کیا گیا جس میں چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ اور ممبر پنجاب بابر حسن بھروانہ نے آن لائن شرکت کی کمیشنر راول پنٹی نے اپنے ڈیویشن میں قامی اسمبلی کی تیرہ نشستوں کے نتائج بدلنے کا دعویٰ کرتے ہوئے مصطافی ہونے کا بھی اعلان کر دیا لیاقت علی چٹھا نے کہا کہ یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں کہ دھاندلی کس کے دباؤ پر کرائی وہ عہدے اور سروس سے استیفہ دے کر خود کو پولس کے حوالے کرتے ہیں انہوں نے جو جرم کیا ہے اس پر انہیں پنڈی کے کچہری چوک پر سزائے موت دی جائے لیاقت علی چٹھا نے مزید کہا کہ فوج نیل ایکشن ٹھیک کروائے دوبارہ الیکشن کی ضرورت نہیں فارم پینٹالیس کو ہی دوبارہ جمع کر لیا جائے تو صورتحال واسے ہو جائے گی چیف جسس آف پاکستان اور چیف الیکشن کمیشنر پر سنگین الزام آدائد کے تیرہ نشستیں اوپر ہارے ہوئے لوگوں کو ستر ستر ہزار ووٹ دے کر جتوایا گیا میں نے اس مولد کے یا اسٹویر کے ساتھ جو غلط کام کیا ہے مجھے رابل پٹی کے کچھینی چوک میں سزائے بہت دی جانی چاہیے یہ غلط کون کر رہے ہیں کون کرا رہے ہیں یہ کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے میں اس طرح کی زندگی جینا ہی نہیں چاہتا جو میرے ساتھ ہوا ہے اور جو میں نے سٹویر کے تیرہ ایم میں نے جو ہارے ہوئے تھے ستر ستر ہزار کی لیڈ سے ہارے ہوئے تھے ان پر جل ہی مورے لگا کہ ہم نے ان کو دیا ہے کہ یہ شہرمانی اثر ہو آ کے جا کے منسٹر بنتے پھریں میں نے آج سوروں کی نماز کے بعد ایک دفعہ میں نے خوب پوشی کرنے کی کوشش کی ہے لیکن پھر میں نے سوچا کہ میں نے کیوں نہ یہ ساری چیزیں عوام کے پاس رکھوں میں خود کیوں حرام کی موت مروں خوج نے الیکشن بلکل ٹھیک کروایا ہے جو فارم پنتالیس ہے وہ آج بھی پورا ہے دوبارہ الیکشن کرانے کی بھی ضرورت نہیں صرف فارم پنتالیس ہی کٹھے کر لیں اس کے اوپر سارے ریزرٹ کلیئر ہو جائے دیکھیں میں یہ ساری اس غلط کاری کی ذمیت دری آپ نے اوپر لے رہا ہوں اور ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو چیف الیکشن کمیشنر ہے جو چیف جسٹس ہے وہ بھی اس کام میں پورے شریک تو ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ کمیشنر راولپنڈی کے الزامات پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا رد عمل بھی سامنے آ گیا کہا بے بنیاد الزامات لگائے گئے صداقت ہے نہ سچائی کل مجھ پر چوری اور قتل کا بھی الزام لگا دیں گے انہوں نے مزید کہا کہ الیکشن کرانے میں ان کا ایک کردار تھا مگر الیکشن کا حکم انہوں نے نہیں دیا تھا سپریم کورٹ نے معاملے پر از خود نوٹس لان لینے کا فیصلہ کر لیا الیکشن میں دھاندلی کا پنڈورا باکس بات بہت دور تلق جا نکلی چیف جسٹس پاکستان پر بھی سنگین الزامات دیکھیں میں یہ ساری اس غلط کاری کی ذمیت دری اپنے اوپر لے رہا ہوں اور ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو چیف الیکشن کمیشنر ہے جو چیف جسٹس ہے وہ بھی اس کام میں پورے شریک چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے کمیشنر راول پنڈی کے الزامات کو بے بنیاد قرار دے دیا میں اب ادارے کا ایک سربراہ بھی ہوں چیف جسٹس ہوں تو اگر آپ ایسے الزام لگا دیں بے بنیاد نہ اس میں کچھ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کل کوئی مجھ پر چوری اور قتل کا بھی الزام لگا سکتا ہے بھی آپ کچھ بھی الزام لگا سکتے ہیں کل مجھ پر چوری کا الزام لگا دیں کوئی قتل کا الزام لگا دیں بھئی الزام لگانا آپ کا حق ہے تو مگر ساتھ ساتھ وہ فرائز بھی دے دیجئے تو کچھ ثبوت بھی پیش کر دیں اچھا برا کی بات میں تحیون ہوگا کچھ تو ثبوت دکھا دیں چیف جسٹس پاکستان نے دیگر ججی سے مشاورت کے بعد معاملے پر از خود نوٹس نہ لینے کا فیصلہ کیا انتخابات سے متعلق مقدمے پر سمات انیس فروری کو مقرر ہے جس میں کمیشنر راولپنڈی کے پہلو کا جائزہ بھی لیا جائے گا کمیشنر راولپنڈی گزشتہ آنچ روز کہاں رہے کس سے ملے کس سے رابدہ کیا سارا ریکارڈ نکلوا کر تحقیقات کی جائیں نام بھی ای سی ال میں ڈالا جائے نو لیگ نے مطالبہ کر دیا پارٹی ترجمان مریم اورنگزیب نے پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ جھوٹ ثابت ہو جائے تو لیاقت علی چٹھا کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے ایسے الزامات لگا کر الیکشن کمیشن یا عدالت جانے کے بجائے امریکہ کیوں جا رہی ہیں پہلے تو مطالبہ یہ ہے کہ کمیشنر صاحب کی پوری تحقیقات ہونی جائے ان کا آٹھ دن کس سے رابطہ تھا آٹھ دن یہ کس کو ملتے رہے کس کے ساتھ رابطے میں رہے ان کی فون کالز کس کس کو جاتی رہیں تمام جو ان کی آٹھ دن کی کاروائی ہے پورے دنوں کی تحقیقات ہونی جائے یہ جو کمیشنر صاحب ہے نا ان کو فوری طور پر ای سی ال پر ڈالا جائے اب جو الزام لگائے اور ثبوت نہ دے کڑی سے کڑی سزا ہونی جائے انہوں نے کہا پنڈی ڈیویجن کے مسلم لیگ نون کے جیتے ہوئے امیدواروں کو ڈھپے لگا کر پچاس پچاس ہزار کی لیر دی گئی افضل خان صاحب ایڈیشنل سیکیٹری الیکشن کمیشن نے دو ہزار تیرہ میں یہ کہا کہ چیف جسٹس نے الیکشن رک کر آیا اور الیکشن کمیشنر نے رک کر آیا دونوں کو استیفہ دے دینا چاہیے جب وہاں کے کمیشن کے ممبران نے افضل خان صاحب کو بلایا تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس کوئی ثبوت میں نے غلط بیانی کی میرے پاس اپنی سٹیٹ موئیرہ خیال ہے تم چیف جسٹس پر الزام لگا رہے ہو تم الیکشن کمیشنر پر الزام لگا رہے ہو تم الیکشن کو ڈس کریڈٹ کر رہے ہو یار کوئی کاغذ تو دو آپ کو کسی قسم کا اعتراض ہے امریکہ کیوں جاتے ہو یار کانسٹیٹیوشن ایوینیو کے اوپر الیکشن کمیشن جاؤ نون لگ نے کمیشنر راولپنڈی کے الزامات کو مسترد کر دیا رانہ سناؤلہ نے لیاقت علی چٹھا کو ذہنی مریض قرار دے دیا حنیف عباسی نے معاملی کو عالمی سازش سے جوڑ دیا عظمہ بخاری نے کہا کمیشنر صاحب کا ڈراما بے نقاب ہو گیا کمیشنر راولپنڈی کے سنگین الزامات نون لگ کے سخت بیانات رانہ سناؤلہ نے کمیشنر راولپنڈی کو ذہنی مریض قرار دے دیا خودکوشی کی کوشش وہی کرتا ہے جو ذہنی طور پر تندرس میں ہی ہوتا تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے کہ لیاقت علی چٹھا صاحب کو وہ حفاظت میں لے کے ان کی ذہنی صحت کا جو ہے وہ معاینہ ہونا چاہیے اگر اس بارے میں نامی الزامات ہیں تو ان کے اوپر جو آئین اور قانون جو طریقہ کاروزے کرتا ہے بینکل اس میں تحقیقات ہونی چاہیے حنیف عباس نے سوال اٹھایا ریٹائرمنٹ سے کچھ روز پہلے لیاقت علی چٹھا کا ضمیر کیوں جاگا انہوں نے نون لیگ کے منڈٹ پر ڈاکہ ڈاننے کی کوشش قرار دے دیا میں تو ہنڈر پرسنٹ شور ہوں کہ کمیشنر صاحب کا تانہ بانہ بلوجستان والی قوتوں کے ساتھ ہے بلوجستان کی قوتوں کے ساتھ ہے جو وہاں پر ادھم استحقام پیدا کرنا چاہتی ہیں جو ہمارے پورے پاکستان کے اندھر ادھم استحقام عزمہ بخاری نے کہا یہ سب منصوبہ بندی کے تحت ہو رہا ہے کمیشنر راولپنڈی کا ڈراما بے نقاب ہو گیا نون لیگ نے معاملے کو سنگین قرار دے دیا اور مطالبہ کیا کہ کمیشنر راولپنڈی کے الزامات پر تحقیقات ہونی چاہیے کمیشنر راولپنڈی نے حق کی بات کی قوم کو بتا دیا دھاندلی ہوئی اور کھل کر ہوئی پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل سامنے آ گیا علی محمد خان نے کہا لیاقت علی چٹھا کا بیان ہمارے موقف کی تائد ہے لطیف خوصہ نے کہا ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں آروز نے فارم سینٹالی سے ہمارا منڈیٹ چرایا جالی ووٹ ڈال کر عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا گیا ہمارا منڈیٹ فوری واپس کیا جائے کمیشنر راولپنڈی نے آج اپنے ضمیر کی آواز پہ وہ بات کی ہے جو پوری قوم کہہ رہی تھی کہ قوم نے تو ووٹ اور منڈیٹ عمران خان کو دیا پہلی ڈیمانڈ پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمنٹری پارٹی کی کہ دھاندلی ہوئی ہے اور کھل کے ہوئی ہے اور تحریک انصاف کا منڈیٹ کسی اور کو دے دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ دوسری بات جو ان نے کی وہ یہ تھی کہ عوام کو ان کا حق واپس کیا جائے جو منڈیٹ ہے وہ ہمیں واپس دیا جائے جو کمیشنر نے جو انکشافات کیے ہیں ایک ایسا آپ کے سامنے بڑا واضح طور پر پاکستان تحریک انصاف کا موقف کی واضح کاسی کرتے ہوئے وہ مہر اس پہ سب تو ہو گئی کہ ہم جو کچھ کہہ رہے تھے روز اول سے وہی ہوا جس طرح سے فارم فورٹی سیبن کو تبدیل کیا گیا تو یہی بات جو ہے واضح طور پر آ گئی سامنے کہ یہ منڈیٹ چورایا گیا ہے منڈیٹ ہمارا واپس کرو الیکشن کمیشن پر الزام لگا وہ خود فرق ہے یہ لوگ کیسے کمیشنر اولپنڈی کے معاملے پر تحقیقات کر سکتے ہیں پی ٹی اے کے وکیل شویب شاہین نے سوالات اٹھا دیے بول کے پروگرام تبدیلی میں بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ آزاد کمیشن بنانے کا مطالبہ بھی کر دیا پی پی رہنما مولا بخش چانڈیو نے کہا کمیشنر کا ضمیر اتنے دنوں بعد جانگنا بھی سوال ہے جی ڈی اے کا جلسہ روحانی اجتماع تھا یہ لوگ سیاسی جلسہ نہیں کر سکتے کمیشن کا جو کردار ہے وہ سب کے سامنے آ چکا ہے میرا خیال ہے ان میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا چونکہ یہ تو سارے پارٹیز ہیں یہ تو آلیڈی کرپشن میں بھرے پڑے ہیں انہوں نے تو ٹکیٹی میں سہولتکاری کی ہے تو جو ڈاکہ زنی میں سہولتکار ہوں گے وہ کیسے کر سکتے ہیں اس کا آپ کو ایک ہائی پاور جوڈیشن کمیشن بنانا پڑے گا جو سچ اور جھوٹ کو ثابت کر سکے ان کمیشنر کو اتنے دن گزرنے کے بعد ضمیر جاگ ہوسائے تو یہ بھی بڑی بات ہے اور میں یہ بھی بزاعت کر دوں یہ جو کل جلسہ ہوا ہے اس کا جی ڈی اے سے کچھ تعلق نہیں ماہ سوائے اس کے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ کمیشنر راول پنڈی لیاقت علی چٹھا کی جانب سے لیکشن میں دھاندلی کے الزامات کو سیاسی رہنماؤں اور تجزیہ کاروں نے مسترد کر دیا ہے بیان میں رہنماؤں کا کہنا تھا کہ لیاقت علی چٹھا کے بیانات مشکوک ہیں نگران وزیرالہ پنجاب نے بھی الزامات کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے آلہ سطح کی کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت بھی کر دی کمیشنر راول پنڈی لیاقت علی چٹھا کی جانب سے لیکشن میں دھاندلی کے الزامات نگران وزیرالہ پنجاب محسن نقوی کا الزامات کا سخت نوٹس نگران وزیرالہ نے الزامات کی تحقیقات کا حکم دے دیا کہا اصل حقائق کو سامنے لائے چائے گا گول نیوز سے گفتگو میں نگران وزیر طلال پنجاب آمیر میڑ نے کمیشنر راول پنڈی کو نفسیاتی قرار دے دیا قانون دان اشتر اوساف نے کہا کہ الیکشن میں دھاندلی سے مطالق الزامات حقائق کے برعکس ہیں یہ تو میرے خیال ہے کہ ایک کیاس پھیلانے کی طریقہ کیا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پر اس بابلے کا تحقیق ہونی چاہیے ماہرین کا کہنا تھا کہ لیاقت چٹھا کے بیانات ملک کو بدنام کرنے کی کوشش ہیں جسے تحفظات ہیں وہ قانونی راستہ اختیار کریں تمام سٹیک ہولڈرز پر لازم ہے کہ انتخابات میں فتح اور شکست کو تسلیم کریں دھاندلی کے الزامات اور احتجاج پر نگران وزیراعظم کا رد عمل بھی سامنے آ گیا انوار الحق کاکر نے ٹویٹر پر لکھا کہ احتجاج سب کا حق ہے لیکن تشدد اور ہنڈا گردی کی اجازت نہیں دی جائے گی احتجاج جمہوری حق ہے لیکن انتشار کی اجازت نہیں نگران وزیراعظم کا انتخابی دھاندلی کے الزامات پر رد عمل آ گیا انوار الحق کاکر نے ٹویٹر پر لکھا لازم ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز فتح اور شکست کو تسلیم کریں وہ افراد یا جماعتیں جنہیں تحفظات ہیں وہ قانونی راستہ اختیار کریں انہوں نے مزید لکھا پر امن احتجاج اور اجتماع بنیادی حقوق میں شامل ہے لیکن تشدد اشتیال انگیزی اور ہنڈا گردی کی اجازت نہیں دی جا سکتی نازک ترین لمحات میں کسی بھی قسم کی انارکی اور خرابی برداشت نہیں کی جائے گی انارکی صرف اندرونی و بیرونی دشمنت قوتوں کے ایجنڈے کی تکمیل کرے گی ایسی صورت میں قانون بلا جھجک اپنا راستہ اختیار کرے گا نگرہ وزیراعظم نے سب سے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی کہا حالی انتخابات جمہوریت کو فروغ دینے کی جانب ایک قدم ہے معاشر کے مختلف طبقوں نے پولنگ میں حصہ لیا جس کا اعتراف بین القوامی بیڈیا نے بھی کیا دھاندلی پورے پاکستان میں ہوئی دھاندلا صرف راولپنڈی میں ہوا کمیشنر نے خود اعتراف کیا کہ قوم کی پیٹ پر چھوڑا گھوپا ہے پی جائے رہنما آیاس امیر کی پریس کانفرنس سیماویہ تاہیر نے کہا کہ دھاندلی کا پہلا ثبوت فارم پینٹالس تھے کمیشنر راولپنڈی کا بیان دوسرا ثبوت ہے بیریسٹر ابو سلمان نے کہا کہ لالا موسیٰ سے وجہت شاہ جیتے جس کا اعلان کمرزمان قائرہ بھی کر چکے لیکن پھر انہیں بھی ہروا دیا گیا پر جو صحیح وہ جو ٹوکا چلا تھا دھاندلے کا وہ راولپنڈی ڈیویجن میں چلا تھا کمیشنر صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ میں اپنی جان لینے کا میں نے ارادہ صوبو کر لیا تھا ایسی ایسی چیز ہوئی تھی لیکن پھر میں نے کہا میں نے عوام کی پیٹ میں چھوڑا گھومپا ہے اس بیان میں جو آپ کی کمیشنر نے دیا اس بیان کے بعد دو چیزیں ہمارے بعد پہلا ایویڈنس تھا ہمارے فارم فورٹی فائیو دوسرا جو پروف ہے وہ ہے ہمارے کمیشنر کا کنفیشن تو یہ چیزیں میرے خان میں اپنا حق حاصل کرنے کے لئے بہت ہیں لالا موسیٰ سے سید وجات شاہ صاحب کمروزمان کائرہ صاحب کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے کہ اس میں وجات شاہ صاحب جیتے ہوئے ہیں میں بھی ہارا ہوں لیکن جو تھرڈ پوزیشن بے پاکستان مسلم لیگ نواز کا کینڈیڈیٹ ہے اس کو فرسٹ کر دیا گیا ہر کوئی اپنے مفاد کے لیے احتجاج کی دھمکی دے رہا ہے تمام جماعتوں سے اپیل ہے کہ ملک کو انارکی کی طرف نہ لے کر جائیں ایمکیم رہنما مصطفیٰ کمال کے پریس کانفرنس کہا پاکستان تحریک انصاف کے حکومت نے ایسا کون سا کام کیا کہ انہیں ووٹ ملتے پی ٹی اے کے سوشل میڈیا نے ملک کو بہت نقصان پہنچایا یہ لوگ کراچی میں پانی کی فروغ پر کیوں ٹرینڈ نہیں چلاتے لینڈ مافیا کے خلاف کیوں نہیں بولتے ملک کو ایسی جگہ نہ لے جائیں جہاں سے خدا نہ خاصتہ واپسی جو وہ مشکل ہو جائے جہاں سے ناقابل اطلاف بھی نقصان ہو آپ نے کیا پانچ سالوں میں ایسا کام کیا بی ٹی آئی جو گمت نے چار ساڑھے چار سالوں میں کہ بھئی آپ کو لوگ آپ کو ایکسکٹیشن ہو گئی کہ آپ کو لوگ بلکل ووڑ دیں گے پلانگ کر کے جتنا نقصان اس پاکستان کی سیاسی جماعت خاص طور پر پی ٹی آئی نے دیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے دشمنوں نے بھی جو باہر کے دشمنیں حملے کر کے بھی انہوں نے یہ نقصانات نہیں دیا ہوں گے آج تک کبھی پی ٹی آئی کتنی پاپولر سوشل میڈیا ٹیم ہے کبھی کراچی میں پانی کے اوپر کوئی ٹرنڈنگ کی ہے کہ کراچی میں پانی بیچا جا رہا ہے کبھی کراچی میں لینڈ مافیا کے خلاف پانی مافیا کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی اور نو لیگ میں پاور شیئرنگ فارمولے پر ڈیٹ لوگ دونوں جماعتوں کی رابطہ کمیٹیوں کا تیسرا دور پوا پی پی نے وفاقی کابینا میں شمولیت کے فیصلے کے لیے مزید وقت ماں گیا فریقین کا معاملات کو ختمی شکل دینے کے لیے پیر کو دوبارہ مل بیٹھنے کا فیصلہ پاری طور پر وفاقی کابینا میں شامل نہیں ہو سکتے سوچ بیچار کے لیے وقت چاہیے پیپلز پارٹی نے سیاسی ٹرک بند گلی میں داخل کر دیا نو لیگ کے ساتھ پاور شیئرنگ فارمولار ڈیڈ لوگ مرحلے پر آ گیا آج کی بیٹھک میں وفاقی حکومت کی تشکیل اور آئینی عہدوں کی تقسیم پر غور کرنے کے ساتھ موجودہ سیاسی صورتحال پر بھی تفصیلی بات چیت ہوئی اجلاس میں نو لیگ کے سینیٹر اسحاق ڈار اللہ زہری شجا خان اور سردار بہادر خان نے شرکت کی جاری اعلامیہ کے مطابق دونوں فرقین معاملات کو حتمی شکل دینے کے لیے پیر کو دوبارہ مذاکرات کریں گے ٹی آئی پی کے سربراہ پرویس خٹک نے مرزی نہیں مطالبے پر استیفہ دیا ہے کہانی میں نیا موڑ سامنے آ گیا استیفہ کے بعد پی ٹی آئی اور ٹی آئی پی کے مذاکرات حتمی مرحلے میں داخل ہو گئے ذرائع کے مطابق آزاد ارکان ٹی آئی پی میں شامل ہو جائیں گے دونوں جماعتوں کی قانونی ٹیموں نے ابتدائی ڈرافٹ تیار کر لیا آزاد ارکان نے موہدے سے پہلے پرویس خٹک سے مصطفی ہونے کا مطالبہ کیا تھا اور اب کھیل کے میدان سے خبر شامل کریں تو پی ایس ایل نائن کے پہلے میچ میں چیمپین ٹیم لاہور قلندرس کو شکست ہو گئی اسلام آباد یونائٹیڈ نے ایک سو چیانوے رنز کا حدف حاصل کر لیا ٹارگٹ کے کامیابی سے تاقب میں کپتان شاداب خان نمائی رہے کیپٹن اننگز کھیلتے ہوئے آؤٹ ہوئے بغیر چوہتر رنز جڑ دیئے آغا سلمان نے شاداب خان کے ہمراہ ایک سو اردیس رنز کی شراکت سے اپنی ٹیم کو میچ جتوایا اس سے پہلے لاہور قلندرس نے اپنی باری پر پانچ وکٹوں پر ایک سو پچانوے رنز بنائے پی ایس ایل نائن میں آج دو میچز کھیلے جائیں گے پہلے ٹاکرے میں دن دو بجے پشاور ظلمی اور کوئٹا گلائیٹرز لاہور میں مدے مقابل ہوں گے دوسرے مارکے میں ملتان سلطانس کا سامنا کراچی کنگ سے شام سات بچ کر تیس منٹ پر ملتان میں شروع ہوگا پاکستان سوپر لیگ کے نوے ایڈیشن کا رنگہ رنگ تقریب سے آخاص ہو گیا قضافی سٹیڈیم میں علی زفر عارف لوہار اور نتاشا بیگ سمیت دیگر فنکاروں نے اپنے فن کا مظہرہ کیا افتدائی تقریب میں شاندار آتش بازی کی گئی لیزر شو کے دوران آسمان روشنیوں میں نہا گیا پی ایس ایل میں ٹیٹل کی جنگ پوری شدت سے لڑی جائے گی کوئی بھی کپتان فتح سے کم کسی بھی شے کیلئے تیار نہیں پی ایس ایل کی ٹویٹر ہینڈل سے جاری کردہ ویڈیو نے ٹیم کیمپس میں پائے جانے والی اسپریٹ کو بھرپور انداز میں پیش کر دیا آگے بڑھیں گے اور خبر شامل کریں گے جرائم کی دنیا سے جہاں کراچی میں فائرنگ کے مختلف واقعات رونوا ہوئے اور انگی ٹاؤن قضافی چوک کے قریب گولی لگنے سے خاتون زخمی گلچنے میمار گبول چوک کے قریب ڈکیتی مزہمت پر فائرنگ سے زخمی شخص کو اسپتال منتقل کر دیا گیا سرجانی ٹاؤن جلیلہ مسجد کے قریب ڈکیتی مزہمت پر فائرنگ سے دو بھائی زخمی ہوئے اور انگی ٹاؤن الطاف نگر کے قریب فائرنگ کا واقعہ پیش آیا پندرہ سالہ لڑکا زخمی ہوا سرجانی سیکٹر اکی آون جی میں سڑک سے ایک شخص کی لاش ملی ہے شاہ فیصل کولونی میں فائرنگ سے ایم کیم پاکستان کا اہددار جام بحق ہوا مقتول ریحان سرجانی ٹاؤن یو سی تین کا جوائنٹ انچارج تھا موٹر سیکل پر اہلیہ کے ساتھ خالہ کے گھر آیا تھا سیکیورٹی فورسز کے خیبر پختونخواہ میں دو مختلف مقامات پر آپریشن نو دہشتگرد مارے گئے حالاک دہشتگردوں سے ہتھیار اور دھماکہ خیز مواد برامت کر لیا گیا پاک سرزمین پر ناپاک وجود کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا سیکیورٹی فورسز دہشتگردی کی لانت کے خاتمے کے لیے پرعظم ٹانک میں انٹیلیجنس بیزڈ آپریشن میں دو انتہائی مطلوب دہشتگرد مارے گئے دہشتگردوں کی شناخت رحمت اللہ عرف بدر منصور اور امجد عرف بابری کے نام سے ہوئی جنوبی وزیرستان آپریشن میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا ساتھ دہشتگردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق حالاق دہشتگرد سیکیورٹی فورسز اور شہریوں کے قتل میں ملاوث تھے حالاق دہشتگردوں سے ہتھیار اور دھماک کا خیز مواد بھی برامت کر لیا گیا آپریشن کے دوران انتیس سالہ جوان شہزیب اسلم نے بہادری سے لڑتے ہوئے جامع شہادت نوش کیا تو ادھر ڈیرہ اسماعیل خان تھانہ چودوان پر دہشتگردوں کا ایک اور حملہ پولس اور دہشتگردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ مساجد میں دہشتگردوں کے خلاف اکھٹے ہونے کے علانات کیے گئے مقامی امائدین کی پولس کے ساتھ مل کر دہشتگردوں کے خلاف لشکر کشی تھرمل کیمروں میں نظر آنے والے دہشتگرد فرار ہو گئے چودوان تھانے پر چند روز قبل دہشتگردوں نے حملہ کر کے جانی اور مالی نقصان پہنچایا تھا اور اب غزہ کی تازترین صورتحال کی بات کریں تو اسرائیل کے غزہ پر مسلسل بمباری جاری ہے مزید ایک سو بیس فلسطینی شہید رفعہ میں دو گھروں کو نشانہ بنایا دس افراد جامعی شہادت نوش کر گئے الناسر اسپتال پر تیسرے روز بھی سہہونی فوج قابض شہدہ کی تعداد اٹھائیس ہزار آٹھ سو اٹھاون ہو گئے بارہ ہزار سے زیاد بچے بھی شامل بائیڈن کا ایک بار پھر آرزی جنگ بندی برزور ہماس کا مکمل جنگ بندی تک قیدیوں کے رہائے سے انکار اسماعیل ہانیہ کہتے ہیں غزہ سے مکمل انخلا اور محاصرہ ختم کرنے تک مزہمت نہیں رکے گی غزہ میں انسانی تباہی جاری رکھنے کی جازت نہیں دے سکتے جینی وزیر خارجہ وانگ ای کا کہنا ہے کہ غزہ میں انسانی تباہی جاری رکھنے کی جازت نہیں دے سکتے اسے فوری طور پر روکا جائے میونک سیکیورٹی کانفرنس پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بہرہ احمر میں کشیدگی کے بنیادی وجہ غزہ میں جاری جنگ ہے غزہ میں فوری جنگ بندی اور انسان انداد کی فوری رسائی کو ممکن بنایا جائے آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ایپٹر بات کے سیاہتی مقام نتیہ گلی میں سنو فیسٹیول کا آغاز ہو گیا رنگا رنگ تقریبات میں شرکت کے لیے سیاہوں کی جوک در جوک آمد گرم مشروبات کی دور بھی چلے منچلوں نے بھنگڑے بھی ڈالے دیکھتے ہیں عبدالواسی خان کی یہ رپورٹ نتیہ گلی کی برف پوش وادی میں دو روزہ فیسٹیول کا انعقاد گلیات ڈیولپمنٹ نے کیا ملک بھر سے سیاہ نتیہ گلی پہنچ گئے رنگا رنگ سنو فیسٹیول میں سیاہوں نے بھنگڑے ڈالے سیاہوں نے برفر سکیٹنگ کی تیر اندازی جمپنگ اور زپ لائن میں بھی سیاہوں نے دلچسپی لی صبح سے سٹارٹ ہو گئی ہیں اور کل شام تک یہ چلیں گے اس میں مختلف ہم نے ایکٹیویٹیز رکھی ہیں بچوں کے لیے یہاں پہ مختلف گیمز وغیرہ ہیں جو کہ فری آف کاسٹ ہیں فیملیز کو یہاں پہ ضرور آنا چاہیے کیونکہ یہ بہت اچھی جگہ ہے یہاں کا موسم بہت بہترین ہے اور بہت انجوائے کرنے والا موسم ہے میں سب لوگوں کہوں گا کہ یہ در آگے پھوپ انجوائے کریں چائے اور کافی کے سٹالز پر سیاہ سرد موسم میں گرمہ گرم مشروب کی چسکیاں لیتے بھی دکھائی دیئے سیاہوں نے خوبصورت وادی اور دلکش نظاروں کو اپنے کیمروں میں محفوظ کیا سیاہوں کا کہنا تھا کہ نتیا گلیس نو فیسٹیول سے انہیں برفوش وادی کا نظارہ دیکھنے کو ملا اور تفریقہ موقع میسر آیا عبدالواسی خان بول نیوز اپٹا بار ماضی میں کپڑے اون کی شالیں اور قالین بنانے کے لیے کھڑی کا استعمال کیا جاتا تھا کھڑی پر کپڑا کیسے بنا جاتا ہے بتا رہے ہیں فیصل آباد سے غلام دستگیر اپنی اس رپورٹ میں فیصل آباد میں کھڑی کی روایت آج بھی زندہ ہے کھڑی پر کپڑا بننے کے لیے اون اور دھاگے کا بندوبست کرنا پڑتا ہے پھر کئی روز کی مشکت کے بعد کپڑا تیار ہوتا ہے لکڑی کی بنی ہوئی یہ مشین جو ہاتھ سے چلائی جاتی ہے اس میں ایک طرف دھاگہ ڈالا جاتا ہے تو دوسری طرف اس سے کالینگ بنانے کے لیے کمال مہارت بھی ضروری ہے یہاں پر ہم نے بہت کچھ دیکھا ہے اور ہم نے یہاں پر کھڑی بھی دیکھنی کھڑی سے ہمارے بڑے لوگ جو تھے ہاتھ سے کپڑا بناتے تھے فارے باہر اس آدمی یعنی کہ ہم تیاری مشین دیت وہ تیاری نوکن آتی تو اس لیے کھڑی ایک طرف ہماری ثقافت کا حصہ ہے وہیں اس کی تاریخی اہمیت بھی ہے کیمرامین محمد شاہد کے ساتھ غلام دستگیر بول نیوز فیصل آباد روخ کریں گے کوئٹا کا جہاں ایک ایسا بازار ہے جو ٹک ٹک گلی کے نام سے مشہور ہے جہاں گھریلو استعمال کے مختلف اشیاء تیار کی جاتی ہیں ہنر مندو کی اس گلی کے بارے میں بتا رہی ہیں کوئٹا سے صدر آرف یہ ہے کوئٹا کی وسط میں واقع مشہور بازار ٹک ٹک گلی جہاں سارا دن ہتوڑے کی ضرب کی آوازیں آتی ہیں مشہور گلی کا اصلی نام خوشی رام روڈ ہے صبح ہوتے ہی دکاندار گہنکوں کے انتظار میں کام کا آغاز کرتے ہیں ٹک ٹک گلی اس وجہ سے سارا ٹک ٹک کرنا ہے اسی وجہ سے مشہور ہو گیا ہے کہ ٹک ٹک گلی اگر لوگ دوسرا جاگہ میں بولیں کہ خوشی رام روڈ اس کا سمجھ نہیں آرہا ہے کوئٹا کی قدیم گلیوں میں سے ایک ٹک ٹک گلی جہاں کئی سالوں سے لوہے اور سٹیل سے چھوڑیا چاکو ہیٹر توے اور دیگر سامان تیار کیا جاتا ہے ہم اسی دکان مزدوری میں کام کر رہے ہیں کاریگر یہ گرمی آرہا ہے کلپی کا سانچہ بنا رہا ہے مہنگائی کے باعث ٹک ٹک گلی کی رونکیں مان پڑ گئی ہیں کیمرمن سید علی کے ساتھ پاکستانی ڈمپل کوئین ہانیہ آمیر کی گانے پر ریہرسل شاندار ڈانس پرفارمنس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی اور پوکو ابھیتہ کیس سب سے بڑے چیلنج کا سامنا ہے اینیمیٹر فلم کنگ فو پانٹا فور کا ٹریلر چاری فلم آٹھ مارچ کو ریلیس کی جائے گی اور اس کے ساتھ بول نیوز سے فلحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے وزٹ کیجئے ہماری ویب سیٹ بول نیوز روٹ کام اور دیکھتے رہیے بول نیوز سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے